اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سلسلے وار کھیل بہادر علی ہسی یہ سنے ری زمین منزلیں راستے سب ہے تیرے لیے بہادر علی بہادر علی بہادر علی روفی اوہ سلیم اوہ یار اٹھو یار سونے تو یار کیا ہو سکتا ہے وہ میری گھڑی بہادر علی بہادر علی کو دیتی نا میں نے رکھنے کے لئے وہ لے کر بھاگ گیا کیا؟ ہاں یار نا مال ہے اس کا کونسا سامان یار وہی چادر جو ڈتا تھا اور کونسا یار وہ چادر تو موجود ہے لیکن وہ چادر لے جا کر کرتا کیا دروازے پر کوئی آیا ہے کوئی نہیں ہے یار بہلا بجھ رہی ہے یار کسی کی سن بھی لیا کر رہا دیکھو دروازے پر تمہیں کوئی پوچھنا رہا ہوگا اچھا یار دیکھ لیتا ہوں حضر علی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا گڑھڑ ہو گئی سمجھو ہی آ رہی بات ہے دروازہ آپ نے جی 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 فرماییے بہادر پپو کی درخواست لے کر گیا ہے جی پپو کی طبیعت خرات ہے بہادر کو آپ نے بھیجا ہے جی جی وہ پپو کا اسکول بہت پریبے ابھی آ جائے گا پپو اسکول پپو کی امی تھی کیا کہہ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ وہ پپو کی درخواست لے کر انہوں نے بھیجا بہادر علی کو اسکول پپو گے اور یہ لیجے اپنی گھڑی یہ کہاں سے ملی ہاں بہادر نے میرے تکیہ کی نیچے رکھ دی تھی آہ تینکیو یار تینکیو تم نے زٹیل سی گھڑی کے پیچھے اس ماسوم پہ اتنا بڑا انزام لگایا صبح صبح موں کا مزہ خراب کر دیا صبح یار تو مجھے کیا پتا تھا تو پتا کر لیتے یار انتظار کر لیتے ٹھیک ہے یار بولتی ہو گئی بری سوری بری سوری بری سوری بری سوری بری سوری بری نہیں تم کو سزا ملے گی سزا آپ کے لئے چاہے بنا کے لئے کیوں اوہ چاہے ٹھیک ہے بنا لیتا ہوں لیکن اگر چاہے کی پتی ہوئی تو چاہے بنام گا بنا ٹھیک ہے اب سننے کے لئے رہی کیا گیا ہے ایک کروڑ کا نقصان ساری ریپوٹیشن کا ستیا ناس اگر وہیرے لندن پہنچ جاتے تو اس وقت جان کے پاس ہوتے لیکن سر جو کامیاب ہوتے ہیں وہی ناکام بھی پکواز بند کرو ناکامی ہار شکست یہ الفاظ بزدلوں کے لئے بنایا گئے ہیں یہ اس ڈکشنے میں ملتے ہیں جس کا کمزور مطالعہ کرتے ہیں میں ہر قیمت پر کامیابی چاہتا ہوں صرف کامیابی لیکن سر اس میں سارا قصر سلیم کا تھا میں جانتا ہوں تم اس ناکامی کا داغ سلیم کے مات اب جو بھی لندن جائے گا وہ پہچان لیا جائے گا اور میرے گاروبار میں پہچان موت کا دوسرا نام ہے ہمیں سب سے پہلے سلیم کی شناخت ختم کرنی ہے یس سر ساری گربر سلیم کے وجہ سے ہوئی ہے اگر وہ اے پورٹ میں اس امریکن لڑکی کے چکر میں نہ پڑتا تو ہم کب کے باہر نکل گیا ہوتے سر سلیم کا انجام ہماری ہاتھوں ہوگا بلاؤ سلیم کو بلاؤ سلیم کو بلاؤ سلیم کو آج وہ فیلم آگیا ہے اچھی ہے نا اچھی تم دیکھو گے سب کو بول جاؤ گے میں پتا ہے چون چاپو چلتے ہیں چون گھوڑے دورتے ہیں کیوں نہیں کہ ہا لیکن مجھ تو گانی پسند ہے اب تک تم نے کتنی فیلمیں دیکھی ہے دو جو تم نے دیکھا کی بس تمہارے گھر ویسیر نہیں ہے کیا نہیں یہ بھی تیار بھی ہمارا نہیں انکل کا ہے تو کیا ہوا انکل تو ہمیشہ یہی رکھتے ہیں نا کیا رہے بھی یہاں کیوں کھڑے آپ لوگ ہیں السلام السلام امی ہم بہدور کو وہ فیلم دکھا لیں کونسی فیلم وہ جو نہیں آئی ہے نہیں بھئی وہ بچوں کے دیکھنے کی نہیں ہے تمہارے اببو آفیس سے آتے ہوئے بچوں کی فیلم لائیں گے وہ دیکھ لیں نا امی وہ تو بہدور دیکھنا وہ کہہ رہا تھا جی ٹھیک ہے بہدور کو دکھا لیں اچھا میں ذرا رشید آن ٹھیکی جا رہا ہوں اور سنو جی موچی آواز نہ ہو اور قریب بیٹھ کے نہیں دیکھنا جی اچھا آو آو کیا بھولیا بنا رکھا ہے ہیرو برے آرہے ہو خلندگی جی کیسی تھی اچھی دی یہ اچھی تھی آج سنو یہ گلے میں روما لائے ہیرو بانتا ہوگا جی آج اچھا بہری گرد یار تمہاری پڑھائی کے یہ حصہ تمہیں لے دو بے گا کیا فیلم دیکھنا بری بات ہوتی ہے ہاں بہدور فیلم دیکھنا بری بات بھی ہوتی ہے اور ٹھیک ہوتی ہے سمدھا نہیں بہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اکلے اکلے فیلم دیکھنے گئے تھے یہ بری بات ہے ہمیں ساتھ لے جاتے تو اچھی بات ہوتی ہے نہیں نہیں یہ بہت بری بات ہے دیکھو نا فیلم دیکھنے سے آنکھوں پہ بہت برا اثر پڑتا ہے اور پھر وقت بھی تو ضائع ہوتا ہے نا اس میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے دل چاہتا ہے کہ ہم لوگ بھی وہی کریں جو ظاہریں ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں پھر بہت مایوسی ہوتی ہے اس میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں فیلموں میں کہ 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 تمہارے انکل باہر باہر دیکھتے ہیں پھر انہوں نے دس بار صرف اس لیے دیکھتی تھی کہ چین کسی یار کیا بکواہ سے بچے کو کچھ سمجھانے دیا گیا یار پتہ ہی کیوں مجھے لوگ جوانی میں نصیحتیں کرتے ہوئے اچھیں ہی لگتے آج آہ بہدر یار بلکہ سوری ہیرو صاحب سرا چائے مل جائے بہت سنوی سلیم مجھے کوئی پوچھنے کمی آیا تھا آیا تھا آیا تھا آیا تھا آیا تھا آیا تھا کوڈ سے نوٹس لے کر آیا تھا کرائے کا کرائے کا ہاں وہ جو تم نے ٹیلی ویڈی سیگریٹی کی چھابڑی لگا رہی ہے اس کا کرائے بھی دیا کروں کریں لہاال والا خود یار تم لوگوں سے تو بات کرنے ہی مشکل ہے اور کیا بالکل نین نہیں آ رہی ہے کیا ہاں کیوں روفی تم انکل سے ملے تھے نہیں کتنے دن ہو گئے کچھ چھے دن ہو گئے مگر کیوں روفی روفی بات درسل یہ ہے کہ ہے خوریں آره خواب میںетр کی اینسا zagانا اس لئے منہ کرتے ہیں ایک خواب خواب میں خواب احسان بین آپ نے مجھے بلایا تھا انکل ہاں بہت دنوں سے تم آئے نہیں جی مجھے فکر دیجئے تینکیو آپ فکر نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا کوئی سائنمنٹ بات دراصل یہ ہے کہ اب تم میں سے کوئی لندن نہیں جا سکتا جو بھی لندن جائے گا وہ پہچان دیا جائے گا اوہ آئی سی لیکن لیکن اور کون ہو سکتا ہے جو لے جا سکتا ہے کوئی اور لے جائے گا اس لیے کہ تم میری سمجھ میں ایک بات آتی ہے انکل کیا کیوں نہ ہم ہیرے کسی بچے کے آنٹوں پی چھوائے رائٹ یو آر لیکن بچہ روفی نے آج کل ایک بچے کو نوکر رکھا ہوا ہے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا گوڈ آج تم نے میرا تل خوش کر دیا پچھو بچہ فوراں لا دو جی بہتر لیکن 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 کیا اس کا ایک چچا ہے وہ لیکن اس سے پہلے تم نے مجھے کوئی ذکر نہیں کیا تھا کہ اس کا کوئی چچا ہے میں بھول گیا تھا شاید بہرحال وہ کتنے پیسے لے گا بیس پچیس سے کم کیا مانگے گا نہیں نہیں زیادہ ہیں میں اسے ایک ہوا بھی کرا سکتا ہوں میرا خیال ہے پانچ ہزار کافی رہیں گے آپ ایسا کریں دس دے دیں میں بات چیت کر کے معاملہ تیہ کرا دوں گا ٹھیک ہے شام کو نہیں رات کو ٹھیک ہے وہ انکل نہیں بچہ لانے کے بعد میرا سہان ہے وہ مانے کا یا نہیں پتہ ہی ٹھیک ہے وائٹ ماربل شکریہ ملکی ہے جاکٹا کouvert نہیں ہزو ویڑی کہ جاویدкой ایسا کرتے قوسィ شایے کا کپ کے ساتھ بلکل ٹھیک ہے بہدور تم ایک چای کا خالی کپ لیاؤ اور تمہ tactical کہ کی جای کا کپ اس کو اس طرح رکھنا ہے یا جا memorی نے بھیرتا ہے پکڑے eking ساستان جا اور جاوید ساتھ میں چاہے ٹھی касipe اس طرح نہیں ایسا بیری گوڑ جاوید بعد بڑنا影片 شاید ہماریک یہ آپ کوٹو کسی لے رہے ہیں تمہیں اداکار بنانے کے لیے اداکار کیا ہوتا ہے ہیرو ہوتا ہے ہیرو ہیرو ہاں بہت بڑا ہیرو اچھا اب ہم چلتے ہیں نہیں اب بیٹھے میں چائے بنا رہا ہوں نہیں بھائی نہیں چائے دیو رہی بلکہ دیو بھی نہیں بھی چائے تو اب ہم تمہیں پلائیں گے اکی ہے خدا حافظ اسلام علیکم علیکم اسلام آپ لوگ کب آئے تشریف رکھیں نہیں ہم لوگ کافی دیر سے آئے تھے اب چل رہا ہے بس ایسی بھی کیا جلی ہے ان سے ملیے میرے دوست ارشد جاویل آپ سے مل کر بڑی خوش ہوئی یہ نرگس ہے فلم پروڈیسر میری کلی آپ لوگ سے مل کر بہت خوش ہوئی کیا کسی فلم کے لیے لوکیشن دیکھنا ہے تھے لوکیشن ہم تو ہیرو کی تلاش میں آئے ہیں تو پھر مل گیا آپ کو ہیرو ہمیں ک筆 کرتے ہیں نہیں دیکھیں اس وقت تو beہت جلدی میں کوئی بات نہیں ہے کوئی تکلف کی بات نہیں پھر کبھی اللہ چلو یار ہٹو رہنے کیوں کیوں سب سے اچھے تھے گوتے جناب سب سے اچھا تھا پور مائے ابھی تک خوشبو ہا رہی ہے چھتی مسور کی دان ہے خواتینو حضرات بھائی ایک منٹ ایک منٹ ذرا 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 سر ذرا سر دراصل کھانے کا ذائقہ کھانے کی چیزوں میں نہیں بلکہ پکانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے مثالیں دے کر سمجھائے جائے مثال کے طور پر جمیل کو کباب اس لیے پسند تھے کہ نسرین نے بنائی تھے اور کوفتے یاسمین کی وجہ سے اچھتے تھے اور اورما نگت کی وجہ سے اچھتے تھے لیکن خواتینو حضرات چائے جو تھی وہ صرف بہدر علی کے وقت یہ معنی ہے حضرات میری طرف توجہ فرمائیں خواتین میری طرف توجہ فرمائیں خواتین میری طرف توجہ فرمائیں میرا مطلب ہے اب روپی صاحب آپ لوگ کو ایک گانا سنائیں گے اچھتے تھے اچھتے تھے اچھتے تھے اچھتے تھے اچھتے تھے لیکن اس سے پہلے خواتین و حضرات آپ لوگوں کے لئے ایک سرپرائز سرپرائز آپ کی خدمت میں میرا شاگر بہادر علی اچھتے تھے اچھتے تھے یہ صرف کا سوال ہے اس وقت انکار نہیں کرنا دیکھو جو بھی آتا ہے نا سنا دو چھپکی سے لیکن سنا دو یاں کچھ نہیں ہوتا یہاں کھڑو شاپاش دور کہیں جھیلوں سے کوئی مجھ کو گی سنائے دور کہیں جھیلوں سے کوئی مجھ کو گی سنائے می نے جس کے سپنے دیکھے شاید وہ آجائے می نے جس کے سپنے دیکھے شاید وہ آجائے مادل آئے بہدن آئے بہدن آئے ہم دبا لگا دیں گے میں دبا لے کر رات ہوں خام خواہ تم لوگ پریشان ہو رہا ہوں اچھا میں تو چلتا ہوں مجھے نیند آ رہی شبخ ہے یہ آدمی چاہے سبح ڈاکٹر کو دکھا دیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا بہدن بچے بہدن بچے بہت بہت بیادا دلک ہے بہت دبا نہیں لیا سبحان یہ دبا لگا گیا اب تو بلکل ٹھیک ہو جائے گا دیکھو ایتی آسانا ابھی تھنڈک ہو جائے گی بہت تھنڈا تھنڈا ہو جائے گا دیکھنا بھی ہے آئیے آئیے آپ کے انتظار میں تو باہر جانے کو آئے کہاں تھے جی یہ یہ بتائیے دستخط کہاں کروں دستخط نہیں اسی پیسے دے دیجے کیا مطلب یہ نہیں جی نہیں آج تو میں یہ بیرنگ چٹھی لائے ہوں بیرنگ چٹھی جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تک جو منیانڈر لاتے رہو وہ قسطوں میں واپس جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں یہ نو بھائی یہ پانچ پیسے کم ہے پھر لیلنا کوئی بات نہیں میں اپنے پاس سے ڈال لوں گا پھر حساب کتاب ہوتا رہے گا دروازہ بن کر دینا جاتے گا سلام علیکم آلیکم دیکھوں بھائیا کیا لکھا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس خط کی دس کاوپیاں کر کے باڑھ دو آجاو آجاو بھائیا پیسے بھی وہاپس لے جاؤ جو بچے میں آجاو بھائی آپ السلام علیکم السلام کیسے ہو بھائی کیا علیکم بیٹھو آو خرید تینکیو تینکیو جاویزا ان کو سنپ سکھانا ایم سوری ہے تو میں بھولی گیا تھا دیکھو روپی یہ ہے دیکھو بہت اچھے ہمیں بہادر چاہیے خیریت ہمیں بہادر کو لے کر ایک فلم بنانی ہے یہ بہت مشکل ہے کیوں اس بھی کیا مشکل ہے دیکھیں میں اسے پڑھا رہا ہوں اگر وہ فلم کے چکر میں پڑھ گیا چکر میں پڑھ گیا میرا مطلب یہ ہے کہ بچے کا ذہن بہت کچھا ہوتا ہے میں نہیں چاہتا کہ وہ دیکھیں آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں جائے سب وہ بہادر جو ہے وہ کسی بہت اچھے خاندان کا لڑکا لگتا ہے یہاں اس کا چچا رہتا ہے اگر اس کو پتہ چل گیا تو لیکن یہاں نہیں چلے گی میڈلیز چاہے گی چچا بھی تو وہی رہتا ہے کیا؟ میرا مطلب ہے ہم بہت اچھی آفر دیں گے آفر تو مجھے چاہیے لیکن بچے کے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے فلم سے حال تو بہتر ہو سکتا ہے مستقبل کی کوئی زمانت نہیں تو پھر آپ سوچ لیں ہم پھر آئے گے دو تین دن کے اندر فیصلہ کر لیں نہیں چاہے پیلے تو کیا ہے نہیں چاہے نہیں چاہے نہیں چاہے دا آپ آرے بادر ابھی تک سوئے گئی نین نہیں آرہا اچھا اچھا یہ باقی لوگ کہا ہے بعد ہے اچھا اچھا یہ جگہ کہا ہے یہ جگہ یہ 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 امریکہ میں امریکہ ہاں بہادر تم سارا دن کام کرتے رہتے ہو دھرکتے آتے ہوگے نہیں تو پتا ہے جب میں تمہیں سارا دن چائے بناتے دیکھتا ہوں گھر کی صفائی کرتے دیکھتا ہوں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے میرا دل چاہتا ہے تم بھی دوسرے بچوں کی طرح کھیلو کودو پڑھو لکھو پپو کیا ہمیں مجھے پڑھا رہی ہیں ارے بھائی تم سمجھتے کیوں گئی ہو صرف کتاب پڑھ لینا پڑھا ہی تھوڑی ہوتی ہے اس کے لئے ایک اچھے سکول جانا چاہیے ایک اچھا یونیفارم ایک بینگ دوسرے انکر نے وعدہ کیا ہے ارے یار تم بھی کس کی باتوں میں آتے ہو وہ تو اپنے ساتھ بھی کیے وعدے پر پورا نہیں اترتا نہیں بہدر تم یہاں خوش نہیں ہو میں خوش ہوں تم یہاں سے چلے چلو چلے چلو کہاں چلے چلو بھائی تمہارے چچا کا پتا مل گیا ہے نا مل گیا ہے ہاں انہوں نے تمہیں بولایا ہے بولایا ہے آپ نے یہ بولا لے نہیں دیکھو میرا خیال ہے تمہیں وہاں جانا چاہیے صبح سے رونا انکر روفی سے پوچھ گیا انکر روفی سے پوچھ گیا ارے یا تم سمجھتے کیوں ہوں وہ تو کبھی نہیں چاہے گا تم یہاں سے جاؤ اتنا جو کام کرتے ہو تم ان کا بس تم چپ چاپ میرے ساتھ چلے چلو لیکن تمہارے چچا تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے یہ چتا نہیں ہے یہ میری چتا نہیں ہے اوہو تم شاید پہچانے نہیں یہ ہی تو گاؤں گئے تھے نہیں میں اچھے طرح بھی جانتا ہوں بیٹے میں سلیم کا چچا ہوں روفی کا چچا ہوں تو تمہارا بھی چچا ہوں نہیں میں باپر جانتا ہوں ایتنی رات کو اب تم یہیں رہے گے بیٹے تمہارا نام بہادور ہے مجھے سلیم نے بتایا کہ تمہیں بہت اچھے لڑکے ہو تم پڑھلک کر بڑا آدمی بننا چاہتے ہو تو میرا کوئی بچہ نہیں ہے میں تمہیں اپنا بیٹے بنانا چاہتا ہوں لو انکل تمہیں اپنا بیٹے بنانا رہے ہیں چلو میرے پاس روپے پیسے کے کوئی کمی نہیں ہے صرف میرے کوئی اولاد نہیں ہے تم میرے بیٹے بن جاؤ ہاں کہ دو بہادور ہاں کہ دو میرے بیٹے بن جاؤ بس انکل آج سے بہادور آپ کا بیٹا ہے بس بہادور آج تم نے میرا دل خوش کر دیا آپ تم پڑھڑک کر بڑے آدمی بنو گے دنیا میں نام روشن کرو گے کیا ہوگا تمہارا آت کو اس کا ہاتھ جل گیا تھا کوئی بات نہیں ہے میں کل صبح تمہیں ڈاکٹر کو دکھا دوں گا کرمو کرمو میرے بیٹے کو لے جاؤ اسے اس کا کمرہ دکھاؤ اور اسے آرام کرنے لیکن میں بیٹے بیٹے یہ بھی یہی رہیں گے ہاں 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 میں بھی یہی رہوں گا آجا لیکن میں بچہ سو جائے تو تم چلے جانا بہادور 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 جا چکا ہے کہاں چلا گیا وہ اس کا چچا ہے رات جایا تھا؟ وہ دس بہے رات کو تو اس نے مجھے چاہ دیا میں یہ بات ایک بجے کی بتا رہا ہوں رات کو فنکشن تھا میں بہت دیر سے واپس آیا کیسے گیا؟ میں تقریباً ساڑھے بارہ بجے قریب آیا تو باہر ایک آدمی کھڑا ہوئے تھا اس نے کہا میں بہادور کا چچا ہوں وہ لے گیا اس سے ساتھ اس کے پاس کیا ثبوت تھا کہ وہ اس کا چچا ہے وہ بہادور نے اس سے خود پہچانا ہے خود پہچانا میں تو بڑا سخت احران ہوں بہادور علی آ گیا بہادور آ گیا بیٹے میں تمہاراں انکر ہوں تم جوک ہوگے میں تمہیں لاکھے دوں گا بھل تمہیں کیا چاہیے چاکلیٹ سویٹ فروٹ کپڑے کھلونے انکر میں کتابیں چاہیے ہیں میں تمہیں دنیا کی ساری کتابیں لا دوں گا تمہارا کمرا بھر دوں گا بھر دوں گا بھر دیں اچھا یہاں رو ٹھیک ہے تم جاؤ پیٹے یہ تمہارے نئے کپڑیں ہیں اسے پہن کر تم میرے بیٹے لگے ہاں تمہیں کونسی کتابیں چاہیے ہیں پڑھنے والی کتابیں انکل میں پڑھنا چاہتا ہوں پڑھا نہیں مننا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں تمہیں سکول میں داخل کرا دوں گا تو وہاں خوب پڑھنا لکھنا میں بھی چاہتا ہوں کہ تم پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بنو میرے ماں بھی چاہتی تھی تمہاری ماں کون ہے وہ وہ چلی گئی ہاں 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 موسیقی